انہوں نے جلایا مٹی کا تھیل ڈال کی اوپر باجی کی ہویا اسی کس طرح جلایا آپ تڑی بیٹی نو پاپا میں وہاں پہ کام کرتی تھی تو مجھے باجی یہ بولتی تھی کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی کروں گی شادی کروں گی تو میں آپ کے ساتھ تھیل رہوں گا اگر نہیں کرتی ہو تو میں آپ کو یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی میں آپ کی شکل بگاڑ دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث زائد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں میو ہسپٹل میں یہاں ہمارے صرف ایک ماں باپ موجود ہے غریب ماں باپ موجود ہے جن کی جنہوں نے اپنی بچی کو شہر میں کام کرنے کے لیے بھیجا اور ایک امیر زادی نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ اس کو جلا کر مارنے کی کوشش کی کیا یہ کہانی مزید ان ماں باپ سے جانتے ہیں السلام علیکم باجی کی ہوئے ایسی کس طرح جلایا آپ تڑی بیٹی نو بھائیوں نے سب بورے کام کرتی تھی منڈا رکھا اس کے انہیں بورے کام کرو کرتی نہیں سی پہلے کنڈ کرا دی پھر اس کی چاری جلا دی پھر جلیے بھی پندرہ دین گھر رکھی رکھی اب جلیے اسے کام کراتی رہی وہ تو دمکان دی رہی ڈران دی رہی اس کو بھی اپنے ماں باپ چاری کین دی رہی کوکو دی رہی کہ باجی میری ماں فون کار دو میری حمد ختم ہون دی جان دی میرے کو نہیں ہوندہ جلا اتنیا ٹانگو جلیاں ہون تو کیسے گا اگر نہیں کام ماردی سے زخم ہوتے ماردی سے بچی کا بیان ماردی سے زخم ہوتے پھر جدو سانو پتہ چلی فون تے گا لکا دے باجی مریم ساتھ بات کرا دے کدی کنی مکیت تھے ہیں کدی کنی مکیت تھے ہیں نہیں گا لکرا دی سی پھر اسی آپ خود دو تھے گئے ڈفین سے چل کے گھر دیکھو ایسے سے گئے بچی جلی یعنی کونی باجی تھوڑی جی جلی اس کو لے جاؤ اسی کہ ٹھیک ہے اسی پھر لیا اسی بچی کو پھر ہوتے سانو کہنی نے خود آگ لگائی ہے بچی نے ساڑے گھر کو آگ لگانے کی بچی گھر کو آگ لگانے لگی سی سانوی آگ لگانے ساڑی چوریاں کرانے دانو دوما جی نے اندر باندکار لے ساں پڑے ساں پڑے ساں پتہ ہی بڑے بڑے ڈاؤن ہے لہور دے پلانٹ اسی طرح سارا کار کر آکے سانو ڈراسی آدھی بچی نے لیازہ تو گھر کاٹ کے با جی دی میند ترلا کاٹ کے لے کے گریب سانوی تا پھارا لگی تانو کس طرح پتہ لگیا کہ بچی جوڑی ہے جلگی ہے اسی خود گھر گیا سی نا مللوہ سے گی بچی نے گھر ہوئی ہے بچی نے کی دسیا کے کس طرح جلائے ہیں بچی نے گھر آکے ہوئی کہ میں نے چھڑنا نہیں انہیں میں نے خود بڑے ظلم کی تا جھکم ہوتے بھی چھڑے کے بچی کو جو ہے اس کے پاس چھڑے بھائی مارک پروسی تے گریب آدمی تھا مزدوری مزاری کرتا تھا تھا اس لیے پریشانی کی وجہ سے ساتھ پروسی تو انہوں نے بولا اچھا آدمی چھوڑ دو ہم نے انہوں کے کہنے پر چھوڑ دیا وہ ہمارے پروسی تو وہ ہمارے ساتھ اچھے تھے ہم نے سوچے بچی ان کے گھر پہلے دو چار ماہ کا کام کر چکی تھی اس لیے اسی بھروسے پہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا وہاں پہ لہذا ہم نے ڈیڑھ سال ہماری بچی میں کام کیا پچھلے جو ماں گزرے ہیں اس میں وہ صحیح رہی ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے لہذا اس کا صحیح رہا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھ سات آٹھ مینے سے اس کے بعد وہ جانے کے ساتھ مینے لگا لے اس کے بعد اس کا رویہ بدلتا گیا جیسے جیسے ہماری بچی تھوڑی چی بڑی ہوئی ہے اس نے اپنا رویہ بدلنا شروع کر دیا اس کے گھر میں ایک بچہ تھا کام کرتا وہ میری بیٹی نے یہ مجھے بتایا کہ پاپا میں وہاں پہ کام کرتی تھی تو مجھے باجی یہ بولتی تھی تمہاری try 빼joز کے ساتھ شادی کروں گی انگر آپ شادی کروں گی تو میں آپ آپ کیا رہا راؤں گا اگر نہیں کرتی ہو تو میں اپکا یہ کر دوں گی وہ کر دوں کہ میں آپ کی شکل بھی گاڑ دوں گا کے بال کار دوں گا اسے کر دوں گا لہذا اس نے تھوڑا بچی نے بولا شاید مجھے دمکار یہ کچھ نہیں کرے گی لہذا جیسا اس نے بولا بھائی اس نے ویسا ہی کیا اس نے بچی نے میرے یہ بتایا پا میں گھر میں پندرہ دن سولہ دن ہوگا میں پڑھی ہوں علاج کے بغیر مجھے علاج نہیں کرو جب میرے جساں سے بطبو آئی میں نے یہ بھی بولا میری امی کو بلا دو وہ مجھے اپنے پٹی مرم جو کروائے میرے کروا لیں گے علاج اگر آپ نہیں کروا سکتے تو وہ مانگ پینے کے جو بھی کریں میرا علاج کروا لیں گے مجھے اس کے پاس بھیج دو اس نے بولا بھی میرے پاپا اس نے ہماری بات آپ کے ساتھ نہیں کروائی تو آپ اچانا کہیں اس لئے پاپا میں آپ کو یہ ساری بات اس کو وہاں پہ نہیں بتا سکی یہاں پہ بتا رہی ہے ادھر باجی نے اس کو یہی بولا ہوا تھا کہ اگر پاپا پوچھے تو تم نے یہی بولنا کہ خود میں نے آگ لگائی ہے یعنی کہ کوئی عرصے سے نہیں لگی تو تم نے خود آگ لگائی ہے تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی انسان اپنی انگلی جلا کر مجھے دکھائے تھوڑی سے بھی میرے انگلی جلاتا ہوں جس بچے کے اتنا جسم جل گیا بھائی وہ مزاق ہو سکتا کسی کے ساتھ بھی اس نے اپنے آگ کو آگ لگا لی بچی نے بتایا آپ کو کہ پہلے بھی ایسا تشدد کرتی تھی یا فرس ٹائم کی ہے بتاتی تھی لیکن اس نے اتنا شدد جو اس بار بتایا نا ویسے اس نے نہیں بتا بہلے بولتی پاپا وہ مجھے تھپل تھپل لگاتی ڈانٹی بھی ہے میں نے بولا بیٹا کو کام تو میں سے کرتی ہوگی تھوڑا بہتا کو میں سے الٹا کام کو دیا نہیں کرتی ہوگی تو تمہیں ہم بھی تو ڈانٹی لیتے چلو کوئی بات نہیں اس نے ڈانٹی تو ہمیں ایسے تسلی دے کر اس کو آڑا ٹالا کر دیتے لہذا اس دفعہ تو باجی نے ایسا کام کیا کہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوا ہمیں اس نے اپنے گھر میں دیکھنے بھی نہیں دیا ہماری بچی کتنی جل گیا ہمیں یہی بتایا بس نیچے سے تانگی نیچے سے تھوڑا سی بجی جلی ہے وہ مرم پٹی کروڑا لینا آپ دو چار دن میں اسے کو واپس بھیجنا یا سے کر دینا لہذا ہم نے اس نے ہمارے ایسا بلاگ مل کیا کہ ہم نے اپنی بچی کو اس کے گھر میں گالی نکال کر اس نے یہ بولا کہ اس نے سب بلدماعت اس کے اوپر ڈالے بھی یہ اس نے خود کیا ہم نے اپنی بچی کو اپنے کے اس کے گھر میں گالی نکال کے دو سے لے کر رہے ہیں اس نے بولا بھائی اس کو آسنے لے کر یہ خود چل کے جائے گی وہ معذور تھی اس کے خوف کی وجہ سے بھائی وہ اندر سے تھوڑا سا چلی میں باہر گیٹ میں آگئے تو جب گرنے لگی تو میں نے ان کے باہر گیٹ مین گیٹس اس کو میں نے آثرا دیا اور میں نے اپنے رکشے میں بٹھا لے میں رکشہ دیڑی بھی لے کر گیا تھا اس کے اندر میں اپنے بٹھا لیا میں رکشہ دیڑی بھی لے کر وہ پھر اس لیے میں اس کے پاس گیا ڈیفنس کا بھی سور بھائی ہمارا وہاں سے چھ سات سو آٹھ سو قرائے لگ جاتا ہے بھائی اس امیرزادی کا کیا نام ہے اپشین کرتی کیا ہے وہ پتہ نہیں بھائی کیا کرتی ہے گھاری رہتی کی کہتے ہیں لیکن براہوں دیکھا ہے سچ ہے دو میاد سچ نے اچھا آنجی انہیں بس ڈراوے دن دی سی لیکن نہیں دن پتہ ہو کیا کرتی تھی ہم یا سکرہ ویچ رہید سکرہ ویچ رہید سکرہ پتہ لگے کیا کرتی کتنے پیسے دیو بچی پہلے سات ہزار دین دیری فیرہ سی کیا باجی نہ گزارشان انہوں کو تھوڑے جب دامین ترلہ کر کے دو زارہ اور بتاہ دیا نو ہزار پیار نو ہزار پیار پیار دو محفیوں کی تسانے لہذا دائس دار ہے دو چار منی یا پانچ دار کیتا ہے بچی سے ملنے جاتے تھے آپ سانو زیادہ دل کرتا ہے مہینے بات سے فون کتا تھا مہینے بات سانو نے کہا میں سرگوڑ دے گی میری فوتگی ہوگی اتھے گئے یعنی کہا جی کردے ہیں کرا سانو دو تینہ چارہ مہینے بعد کدھی ملنے چلے گئے کدھی تینہ مہینے بعد چلے گئے لہذا ایسواری جو دونہ آرسا ہوا یا سی پنجاد چھانہ مہینے بعد یعنی کہ نہیں گیا سی چارہ مہینے بعد ملنے گئے لہذا وہ بھی سانوی گال نہیں سکروان دی نہ ملاقات کروان دی پھر اچانک ہمیں دی امی نے کیا بھی نظیر چلو انہا پتا کرے کہ یہ باجی کاری ہون نہیں آج فون نہیں کرتا پر ڈریکٹ چلنے جو ڈریکٹ گئے پانکے جو جاگ بے کا ساتھ ڈلنا ہے شاید بچی دی ہاں ہونے سانو ساڑھے دل نو کھچے پائے کہ پاپا میری یا امی میری آن اچھا مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں سے جلی ہے بچی ساری جلی بھائی نیچے سے ساری جال گئی کتنے اپریشن ہو چکے ابھی تک تین ہو گئے ایک ٹانگوں کا ہو گئے دونوں ٹانگوں کا بھی ہو گئے میدہ کا بھی ہو گئے اور اوپر سے جہاں گردن سے بھی ہو گئے تو ایف آئی ایر بھی درج کروائی آپ نے آجی ایف آئی ایر بھی کروائی ابھی سیریس حالت میں آئی کوڈیشن اس کی ایسی نہیں کہ ہم اس سے بات اچھے طریقے سے کر لیں یا میں لگے بھی وہ ٹھیک ہے ایسی بات ہمیں نہیں دیکھ رہی زیادہ ابھی بھی ہماری امیند رہی ہے ہماری بیٹی شاید میرے مو سے یہ بات بھی نکالنا نہیں چاہتا بھائی تو پولیس ہاتھ دے رہی ہے آپ کا اب تک کو ملزمہ پکڑی گئی یا نہیں بھائی پولیس ہمارے ساتھ اتنا کر رہے کہ ہمیں ہر انسان کو بھائی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ پولیس اتنا کو کوشی کر رہے کہ ہمیں کھانا چاہیے تو وہ آنکل ٹین سے ہمیں کھانا ہمیں کھانا آ دیتے ہیں یہ ہمیں آن جی یہ ہمیں ڈاوٹر نہیں اگر ملتا تو وہ ہمارے ڈاوٹر سے بات کر کے ڈاوٹر کو بولتے ہیں اس کا اچھے طریقے سے اللہ ہاری کر دے جو بات ہے وہ ہم بھائی بولیں گے تو کیا پیغام دیں گے وزیراعلا صاحب کو وزیراعلا صاحب کا علایت انہوں نے یہاں پہ آگا ہماری میو آسپٹل میں آگا ہماری بچے سے بیان لیا انہوں نے بات کی یہ ہمیں بہت اچھا لگا ہمارے بھی ملک میں ایسے وزیراعلا جو گریب کے پیچھے چل کے جاتے ہیں ہمیں بہت خوشی بھائی لہذا ہمیں تھوڑا سے اگر وہ سپورٹ دیتے نا کو تو ہم اس کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہمیں بھائی بھائی ہم نے کل بچے کے پریشن کو رہا ہے میدے کا تو میں نے رات کو پندرہ سوک پر کا وہ لگتا ہے کہ وہ جو پیمپر ہوتا میٹ وہ جاب لگاتے میدے کے وہ پوٹی کی وجہ سے لگاتے ہیں وہ بھائی میں نے رات کو بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے تو وہ مگایا تھا کسی سے پانسو مگا پولیس شوکی والے سے میں نے پانسو پکڑا باقی میں سارے ہاتھ سال سے پکڑ پکڑ کے وہ پورے کر کے پیسے میں لے کر رہا ہے ایسی میری کلیشن تھی تو میں آپ یہی ریکوارسٹ کروں گا ممارا آدمی ہوں میں فس گیا ہوں تو میر بانی میں بھی پاکستانی ہوں آپ لوگ بھی پا دولہ دولہ سپورٹ کریں میر بانی کیا کہنا چاہیں گی اس عورت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کو سزائی ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے نصاف ملنا چاہیے جی ناظرین آپ نے اس غریب ماں باپ کی داستان سنی ان کی بیٹی کام کرتی تھی ڈیفینس میں ایک امیر زادی کے گھر اس نے تشدد کیا اس سے غلط کام کروانے کی ڈیمانڈ کی جب اس نے منع کیا تو اس کو چلایا گیا اس پر تشدد کیا گیا اب بچی کافی بری کنڈیشن اس کی جل چکی ہے اگر آپ انصاف دلانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا ظاہر زور کیجئے گا اپنے ہوزائید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان